اسلام علیکم ناظرین میں ہو ناصر داور دیکھے بر ٹائمز کے اس یوٹیوب چینل پر میں آپ کو خوشمدید کہتا ہوں آج میرے ساتھ جو مہمان ہے ان کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہیں ساتھوی جماعت کا طالب علم ہیں اور وہ ایک مصنف ہیں ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ ساتھوی جماعت کے طالب علم کی یہی گیارہ بارہ سال عمر ہوتی ہے بمشکل تو اس نے وزیرستان کے ہوتے ہوئے ایک بچہ آ رہا ہے وہ ایک کتاب لکھ رہا ہے پسٹون ہیروز کے نام سے بیٹا اپنا تعرف کیجئے اور یہ بتائیے کہ یہ کتاب لکھنے کا شوق کیسے اور کیوں پیدا ہوئی ہے جی سر میرا نام بلاو اللہ تیز داور ہے میں وہ درستان کے علاقے میں رنشاہ سے تعلق کرتا ہوں اور میں کلاس سیونٹ آرمی پرسکول کو ہارٹ میں پڑھتا ہوں یہ شوق تب پیدا ہوا جب آرمی پرسکول آٹھیک ہوا تو اس کے بعد میں نے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اپنے پسٹون بیور کے سارے پاکستان کا نام فہر کرو آپ کے کتاب میں جو توڑا بورٹ ہم نے پڑھا ہے اس میں نان پسٹون ہیروز دی 1992 میں نے پسٹون لیکھا ہے نان پسٹون بھی لیکھا ہے اور Makler میں اس کے مغل ایمپیئر کے بارے میں بھی لیکھا ہے تاکہ جیسے کہ بہت سے لوگ جو مغل ایمپیئر کے بارے میں جانا چاہتے ہیں سری پتھانا کے بارے میں نے نون پتھانا بھی جانا چاہتے ہیں لیکن میجوریٹی میں نے پتھانا کے بارے میں لیکھا ہے تو یہ بتائیے کہ کوئی سپورٹ کرنے والا ہے خاندان میں کون سپورٹ کر رہا ہے جی میرے والدین بھی تھے سب مجھے سپورٹ کر رہے تھے میرے والدین میرے دعا کہتا کہ میں اسٹیج پر پہنچ ہوں اچھا تو کیا خیال ہے آپ کا مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہیں گے اس کتاب کو کہاں تک لے جائیں گے آپ انشاءاللہ کتاب کو ہم بہت پروموٹ کریں گے اور اس کے بعد ان فیوچر میں بلوچستان کتاب دیکھوں گا اس کی تاریخ پڑھ رہے ہیں آپ جی جب میں ریسرچ کر رہا ہوں بلوچستان میں کیا ہے کچھ خاص بلوچستان بھی تاریخ میں بہت بڑا نام رہت ہے تاریخی حیثیت اس کی ریچ ہے اور خود وزیرستان میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ وزیرستان میں بھی مینرز بھی ہے بہت سارے کافیات کے علاقے میں تو وہاں پر بھی کچھ پلاننگ ہے جی جی بول وزیرستان میں بھی جیسے کہ بہت ٹیلینٹیڈ بند ہے لیکن وہ سپورٹ کسی کو وہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر اچھی سے اچھی سکول بن سکے تاکہ ہمارے جتنی بھی وزیرستان کے بچے ہیں وہ اچھی اچھی تاریم حاصل کر سکے اور موجودہ سیچوئیوشن میں وزیرستان کے بچوں کو آپ کیا مسیج دینا چاہیں گے میں یہ مسیج دینا چاہوں گا کہ اپنے کیریئر کو مضبوط بنا اور اپنے جون بھی آپ کا شوق ہو اس کو آپ پروموٹ کرو تاکہ آنے والے نسلوں کا آپ کے لئے فائدہ ہوا یہ جو آپ نے پرسلون ہیروس کے نام سے آپ نے جو کتاب لکھا ہے اس کے لیے سٹڈی کر چکے ہو یا بس یہی ہے کہ دیگر لوگوں نے لکھا ہے ان کو کٹی کرتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ جب آپ ایک بک لکھ رہے ہو تو آپ کو اس کی بارے میں ریسرچ کرنا پڑتے ہیں میں نے بہت سے کتابیں لکھے لائبریری گئے ہیں میں نے بہت سے کتابیں اور آرٹیکل پڑھئے ہیں آپ کا نام بلاول کیوں ہے یہ تو زرداری اور محترام بن عزیر بٹو کا بیٹا ہے جی جی یہ تب جب بن عزیر بٹو شہید ہو گئی تھی تو اسی دن میں پیدا ہوا تھے اس لئے اس میرا نام بلاول ہے اور پیپل پارٹی سے وہی پیار ہیں جی جی لیکن میں پولیٹیشن میں اتنا خاص ہوا نہیں رکھتا ہوں مطلب سارے اچھے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی 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 جو اچھے کرتے ہیں وہ اچھے ہیں جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں میرا تعلق بیش و مالے عزیر صاحب سے ہیں میں حیران ہوں کہ ہمارے عزیر صاحب کا بچہ آ رہا ہے اور ایک بک لکھ رہا ہے تو لوگ رابطے کر رہے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں جی جی بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں میں ان لوگوں کو یہ میں سے دنا چاہوں کہ اپنے کیریر کو مضبوط بنا ہوا اور اپنے جی 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 میں بھی آپ کا شوق ہو اس اپنے کیریر کو سٹرونگ کر ہوا مستقبل میں آپ نے کیا سچے ہیں آپ بننا کیا چاہ رہے ہیں میں مستقبل میں آرمی آسیسر بنو ہوا اچھا تو آرمی سے کیوں متاثر ہیں آپ بھی اتنا آرمی ایک اچھا ہے کیونکہ مجھے اب بچپن سے آرمی میں جانے کا شوق ہے اچھا تو آرمی میں جا کے پیرا آپ کے طرح نہیں لکھ سکیں گے کیوں نہیں میں اپنے رائٹنگ سکیل ریڈنگ سکیل کو آگے بھی امپروف کروں گا اور فیچر میں بھی میں اس کو دیکھوں گا اپنے پڑھائی کے ساتھ اچھا بس یہ ہے کہ ارادے مضبوط ہیں آپ کے اور اللہ کرے کے ایک کمیاب انسان بن جائے آپ چاہے وہ آرمی میں ہو رائٹر ہو جو بھی ہو لیکن یہ بتائیں کہ مالی سپورٹ کون کر رہا ہے آپ کو کہ آپ پڑھے اور بے فکر رہے ہیں کیونکہ وزیرستان کے لوگ تو اس وقت ضربعظب اپریشن کے بعد یہاں پر کاروپار بہت زیادہ خراب ہے یہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہیں ظاہری بات ہے کہ آپ کے والدین کی طرح وہ بھی متاثر ہوں گے جی جی میرے والدین مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اچھا مطلب وہ خود بھی کوئی بھی مطلب سختی ہے جو بھی ہے وہ برداشت کر رہے ہیں جی 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 آپ کے اور کتنے بھائی بہن ہیں میرے تین بھائی ہیں میرے ساتھ اور ایک بہن ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں جی پڑھتے ہیں سارے اچھا سارے کہاں پر رہتے ہیں وہ وہ بھی پیشاوی میں رہتے ہیں پیشاوی میں رہتے ہیں اور اگر وزیرستان چلے جائیں وہاں پر تو پڑھائی پر مسکل ہوگی جیسے کہ ایک پڑھائی کا کسی شیئر سے دینا دینا نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ ایک ہسٹری جیو گرافی جس میں بھی آپ کا شوک آپ کئی بھی کر سکتے ہو پڑھائی ہے آپ کا شوک ہے کہ میں یہاں پہ جنگ پہ کئی بھی کرو آپ کو اپنے شوک کو پورا کر سکتے ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرہ شاہ میرلی کی جو بچے ہیں جی 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 تو توڑا بہت جب جتنا بھی ہے وہ سکول جائے کر رہے ہیں جی 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 اس میں بہت ہے لیکن وہ سپورٹ نہیں کوئی لوگ اسے سپورٹ نہیں کرتے میں کہاں کہاں آپ لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں اور ان لوگ کے لئے اچھے سکول بنائے تاکہ وہ اپنی تعلیم کر رہے ہیں آپ جس سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سابقہ فاتہ ایکس فاتہ اب اسے قبائلی عزلہ کہتے ہیں تو قبائلی عزلہ میں پرسطول علاقوں میں خصوصاً قبائلی عزلہ میں تعلیم کا ایک بہت بڑا فودان ہے اس حوالے سے آپ حکمرانوں کو کیا مسئل دیں گے میں ان لوگ کو یہ مسئل دوں گا کہ جس طرح باقی جسے بھی لوگ ہیں قوم ہیں ان کو تعلیم کے لئے اچھے اچھے وہ چیزیں پروائی سپیسیلیٹی پروائیٹ کر رہے ہیں تو ان لوگ کے مجال پیلے کہ وہ جیسے ودلستان جیسے دوسرے شیئر کو کر رہے ہیں جیسے اس طرح فاتہ کے لئے اچھے سکول بنائے اور جو اسی بھی فیسیلیٹی ہو وہ قائم رکھے ہیں کیا خیال ہے آپ کا کہ فاتہ کے لوگوں کو اگر تعلیمی میدان میں آگے جانے کا موقع مل گیا یا کوئی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو اچھے اچھے در میں جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو پہلے یہ بتا ہے کہ ودلستان بلکہ جتنے بھی فاتہ ان لوگوں میں بہت ٹائلنٹ لیکن کوئی اسے سپورٹ نہیں کرتا اس لئے وہ مایوس ہو جاتے ہیں مایوسی کا علاج کیا ہے آپ کے ساتھ جیسے کہ اگر جتنے بھی لوگ آپ کے ہیٹرز ہونا جو بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتے تو آپ بس خود ہی کروا جیسے کہ کوئی بھی آپ آپ اپنے کیرئر کو مزید بڑا امپروف کروا تاکہ جتنے بھی آپ کا حوصلہ افضائی کروا جو کوئی سے بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا خوشی آپ خود اپنے آپ کو سپورٹ کروا جب آپ اپنے آپ کو سپورٹ کرو گے تو آپ کا کیرئر انشاءاللہ بہت امپروف ہوگا ٹی وی دیکھتے ہیں خبریں پڑھتے ہیں اور اخبار عدد دیتے ہیں جی جی اسے کیا آخص کیا آپ نے اخبار سے آپ کی ریڈنگ سکیل بہت امپروف ہوتے ہیں اور آئے کیو لیول بھی ہاں اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اخبار بھی نہیں جاتا ہیں آپ کے علاقے میں اور ٹی وی بھی نہیں ہے وہاں پر ریڈیو بھی پاکستانی ریڈیو تن سننے کو نہیں ملتی ہیں وہی افغانستان کے اور امریکہ کے جو ریڈیو ہی سنتے ہیں جی جی تو اس حوالے سے آپ ہمارے حکمرانوں کو فوجی حکمرانوں کو ہمارے سیاستدانوں کو کیا مسیج دیں گے آپ میں ان لوگ کو یہ مسیج دوں گا کہ پہلی بھی جتنے بھی آپ دوسرے صوبہ دے کے جس طرح سے فیسلیٹی ملنے چاہیے اس طرح عددستان کے لوگوں کے بھی فیسلیٹی ملنے چاہیے بلکہ پورے فارٹ آکھو ہم پر تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہے جی وہاں پر تو نہیں ہے لگے اگر نئے انٹرنیٹ نہیں تو آپ کتابیں پڑھے رسالیں پڑھے تاکہ آپ کو پھر بھی نالیج ہو ان لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی نہ ہونا زیادتی تو ہے ان لوگوں بلکل میں انٹرنیٹ سے اگر آپ کسی چیز کو اچھی کیلئے اس کا ذاتہ ہو اچھی ہے اگر بوری ہو تو پھر بوری ہوگی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ کو اگر یوز کرتے ہیں تو اگر آپ انٹرنیٹ کو با انفرمیشن کیلئے اس کا تو پھر اچھی بات ہے کیونکہ بہت سے لوگ انٹرنیٹ سے بھی انفرمیشن گیٹ کرتے ہیں میکی پیڈی آرٹیکل سے بہت آرٹیکل سے انٹرنیٹ کی ذریعہ شکریہ بلاو سلمہ یہ تے بلاو ہمارے شمالی وزیستان سے ان کا تعلق ہے اس بچے کا ان کا یہی خیال ہے کہ وہ مستقبل میں آرمی جانا چاہتے ہیں اور اس کتاب کو اور بھی وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جو ابھی تک اس کتاب کا مصویدہ تیار ہے باقی پراپر جو اس کی چپائی ہے وہ ابھی رہتی ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے اوپر مزید بھی کام کروں گا اور ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ جس علاقے سے ان کا تعلق ہے شمالی وزیستان یہ تو جیسے ڈی ہے وہ نکلے ہیں اس کے والدین میں ان کو نکالا ہے لیکن یقین جو بلاو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو قبائلی عزلہ ہیں ان کے بچوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن انٹرنیٹ تک رہ سائی سکولوں تک رہ سائی یہ ابھی تک ممکن نہیں ہے تو حکمرانوں سے یہ بچہ اپیل کرتا ہے ہم چھوڑو ہم تو اپیل کرتے کرتے تک گئے ہیں لوگوں کی اپیلیں پہنچاتے پہنچاتے ہم تک گئے ہیں اب بلاو یہی کہہ رہا ہے کہ ان بچوں کو ٹی بی ادارے ہو ایک اور ٹی کے ساتھ ایک بار پیل میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ